بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستان نے نیوزی لینڈ کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا ہوا گیا اس ٹیسٹ میچ میں اور یہ ہاتھ کیسے ہو گیا نیوزی لینڈ کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان نے تو ٹیسٹ میچ کا انداز ہی بدل دیا یہ ہے جی پاکستان جو دنیا کو کرتی ہے حیران اور ٹیسٹ میچ کو بناتی ہے ونڈے کس طرح سے اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اور کچھ کمال کی پرفارمنسز پاکستان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے آج کے اس میچ میں زبردست قسم کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم پچھلے میچ سے بہت کچھ سیکھ کر آئی ہے کیا چانسز ہیں پاکستان کے اب اس زبردست سٹارٹ کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور ایک اور اچھی خبر آپ کے لیے ہم سب کے لیے کہ پاکستانی شاہین بھی آج بڑا زبردست اڑے ہیں جی فضاؤں میں اور آج انہوں نے نیوزی لینڈ ایک ہی ٹیم کے کیویز کے پر قطر کے رکھ دی ہیں کچھ کمال کی پرفارمنسز پاکستان کی بیٹنگ میں اور بولنگ میں دیکھنے کو ملی ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیلا آئیکن کو پوچھ کرنا مت بولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایٹ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کر لیجئے جلدی سے فیس بک پہ ایٹ بابر حیات شو تو جناب وہ ہوا یوں کہ ایٹی آڈ پہ چار کھلڑی آؤٹ ہو گئے تھے نا پاکستان کے تو ہمارے دوست جو ہیں وہ سونا شروع ہو گئے اور اس وقت ازر علی اور ان کے ساتھ بیٹنگ کرنے کے لیے محمد رزوان آئے تھے اور پاکستان لنچ پہ گیا تھا تو ہمارے دوست تو جناب سونا شروع ہو گئے اور میں نے کہا بھائی جاگتے رہو اصل میں دیکھنے کا میچ تو مزہ ابھی آئے گا پھر میں نے ان کو کہا یار مجھے لگ رہا ہے کہ آج ازر علی اور محمد رزوان دونوں پرفارم کریں گے اور پاکستان کا جو لور آرڈر ہے وہ ایک بار پھر زبردست پرفارم کرے گا اور ہم میچ میں واپس آئیں گے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم شاید میچ سے نکل جائیں گے اور یہ جو نئی پچھ ہے اس کے اوپر پاکستان کو بڑا ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اور کیا کمال کیا انہوں نے نیوزیلینڈ نے کہ جناب انہوں نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کر لیا تو یہی کرنا تھا ان کو اور اگر پاکستان ہوتا تو پاکستان بھی یہی کرتا لیکن انہوں نے جو کیا اس پہ ایسا لگ رہا ہے آج کے میچ کے اینڈ کے اوپر کہ پاکستان نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا اصل میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پاکستان کو بہت چیپلی آؤٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہوتا ہے چیپلی ایسین ٹی میں تو اس گراؤنڈ کے اوپر ان کے ہاتھ کامتے ہیں ان کی ٹانگیں کامتے ہیں کیونکہ پچھلے سال یعنی 2020 میں انہیں دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ اسی گراؤنڈ پہ ہوا تھا سین گراؤنڈ پہ ہوا تھا اور پہلی اننگز میں انڈیا کے بھی حالات بہت برے ہو گئے تھے اور انڈیا کی پوری ٹیم 242 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی تھی اور اسی گراؤنڈ کے اوپر انڈیا جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہار گیا تھا ساتھ وکیٹ سے نیوزیلینڈ نے شکست دی تھی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ نیوزیلینڈ گزشتہ دس سال سے کسی بھی ایسین ٹیم سے ٹیسٹ میچ اپنے ملک میں نہیں ہاری گزشتہ دس سال سے یعنی انڈیا پاکستان شرلانکا افغانستان تو خواہی کیا کرنا تھا no harsh words for افغانستان as well they are brilliant nation and brilliant characters as well لیکن دوسری بنگلہ دیش آپ کے لیجے کوئی بھی ٹیم نیوزیلینڈ سے ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیت پائی تو ایسی حالت میں کرائیسٹ چرچ کی گرین پچ پہ تو نیوزیلینڈ کو سب ہرارہ دکھ رہا تھا اور ہم سب کو بھی ہرارہ دکھ رہا تھا اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خدا نہ خاصتہ کہ ایسا نہ ہو کہ لنج سے پہلے ہی ہم گھر کو لوٹ جائیں لیکن صاحب جو پچھلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے کیریکٹر شو کیا ہے جو پاکستان نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں پوزیٹیو انٹینٹ شو کی ہے وہ فائٹ بیک وہ دیکھئے اس نے کتنا زبردست اثر ڈالا ہے کہ پاکستان نے سٹارٹ برا نہیں کیا تھا ہاں شان مسود کو یار بہت بری بال پڑی ہے اور شان مسود نے ایک حیران کن ریکارڈ بھی قائم کر دیا وہ دنیا کے واحد بلے باز بن گئے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے سال کا اختتام زیرو پہ کیا اس سال کا آغاز زیرو پہ کیا ٹھیک ہے پھر ایک ڈیکڈ یعنی دہائی جو دس سالوں کا یعنی جو دس سال بھی ختم ہو گئے نا دوہزار بیس پہ تو دس سالوں کا اختتام جو ہے وہ بھی انہوں نے زیرو پہ کیا اور اگلے دس سالوں کا آغاز بھی انہوں نے زیرو پہ کیا تو کسی نے بڑا کمال کا مجھے میسیج بھی جا اور اس پہ لکھا ہوا تھا well done sir شان مسود یار اس میں زیادتی ہے اس کو جو ball پڑی ہے نا اس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا unfortunately پچھلے match میں بھی وہ unfortunate way میں پہلی innings میں آؤٹ ہوا دوسری innings میں نہیں لیکن اس innings میں بھی وہ unfortunate way میں آؤٹ ہوا ازر علی اور عابد علی کے درمیان جو innings چلی partnership چلی وہ that was fine also ازر علی کے ساتھ عابد علی بھی بہت اچھا کھیل رہے تھے اور زبردست کھیل رہے تھے درمیان میں chances مل رہے تھے but اچھی چیز یہ تھی کہ سب نے آ کر کے یہ نہیں کیا کہ جناب چھپ گیا ہے اور جناب بلے جو ہے وہ کبھی موں کے اوپر لا رہے ہیں اور کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا positive intent کے ساتھ آئے اور آ کر game کو آگے لے کر جاتے رہے so even 80 odd 84, 86 تھا strike پاکستان کا lunch پہ چار وٹوں کے نقصان پہ 88 rather تو وہ بھی کوئی برا score نہیں تھا تو جیسے جیسے مہت چلتا رہا نیوزیلینڈ وکٹ ضرور لیتا رہا لیکن پاکستان ساتھ ساتھ میں run بناتا رہا اور پھر جناب آگے محمد رزوان کیا کمال کی یار محمد رزوان نے innings کھیلیا آ کے بلکل ہی پانسہ پلٹ دیا اور ایک نیئر tradition انٹریڈیوز کروایا کہ تیسٹ کرکٹ کو اب ہم نے اس طرح سے کھیلنا ہے کیا واقعی پاکستان rebrand کر رہا ہے تیسٹ کرکٹ کو اس ایننگ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ تیسٹ کرکٹ کو rebrand کرنے جا رہا ہے پاکستان aggressive تیسٹ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے which is amazing thing بہت زبردست entertaining بہت کمال کی ایننگز کے لیے unfortunately out ہو گئے لیکن کمال کی ایننگز کے کھیل کے گئے utterly the innings of the day بہت شاندار بہت عالی آج اس نے پروف کیا کہ یار میں واقعی پاکستان کا senior most player ہوں اور میں ذمہ داری نبھانا جانتا ہوں unfortunately وہ بھی hundred نہیں کر پائے لیکن اس نے کوئی chance نہیں دیا کوئی drop catch نہیں ہوا آزر علی کی ball پہ اور کتنا کمال کا آج اس نے اگر آپ نئے کرکٹر بننا چاہرے نا آج اس نے بتایا کہ test cricket کھیلتے کیسے ہیں آج اس نے کمال کی balls کو جن balls کو leave کرنا تھا زبردست طریقے سے leave کیا جن کو defend کرنا تھا زبردست طریقے سے defend کیا اور جن پہ shots کھیلنی تھی چن کے ان ballوں کے اوپر shots کے لئے یہ آج اس نے lesson دیا کہ بھائی اگر آپ نے کھیلنا تو اس طرح سے کھیلنا defensive and aggressive جہاں تک محمد رزوان کی بات ہے تو مجھے ایسا لگا کہ تھوڑا سا زیادہ aggressive وہ کھیلے تھوڑا سا ان کو ساتھ میں defense کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے تھا لیکن بہرحال اس کے بعد فہیم اشرف آئی and what an amazing guy he is turning to be for Pakistan پاکستان کے لئے کا کمال کا all around بڑھنے جا رہا ہے اور آج اس نے کچھ بہت ہی extraordinary shots کے لئے خاص طور پر جو اس کی on اور off پہ straight drives جو ہیں اس نے بہت کمال کی کھیلی ہے اور پھر covered drives بہت اچھی حالانکہ اس کو شروع میں چار رنجز پہ موقع ملا آج نیوزی لینڈ نے کو فیلڈنگ بھی بہت class کی نہیں کی balling پہ بھی میں اس کے بات کر رہا ہوں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بول ہو جاتے ہیں یا اور بہت بولتا ہوں میں لیکن کیا کروں آج بولنے کو دل کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر جناب فہیم اشرف 48 کر کے گئے unfortunately 50 نہیں کر پائے لیکن کیا بات ہے زفر گوھر آ جائے پہلے میچ میں آئے اور پہلے میچ میں 34 رنز کی اچھی خاصی ایننگز کھیل کے گئے ہیں اور پاکستان کے سکور کو آگے تک لے کر کے گئے اور پھر یار سب چیزوں کو چھوڑو شاہین نے اپنی جگہ پہ پورا کام کیا عباس نے اپنی جگہ پہ پورا کام کیا اور نسیم شاہ نے آگے آخر میں دو تین بڑی زبردست شورٹس کھیلی بلکہ تین زبردست شورٹس کھیلی اور اس نے سکور کو 297 پہ پہ پہنچا دیا اب میں آپ کو 297 کر چکا ہے پاکستان کے پاس اچھی بالنگ ہے پچھ میں ابھی بھی جان ہے ابھی بھی بال ٹرن ہو رہی ہے سوئنگ ہو رہی ہے ابھی بھی بال جو ہے نا وہ رادہ سوئنگ ہو رہی ہے سیم ہو رہی ہے اور باؤس ہے پاکستانی بالرز would love to بال here from tomorrow تو پاکستان کے بالرز اگر اچھی بالنگ کر لیتے ہیں تو میچ آن ہے گیم آن ہے اور who knows کہ پاکستان can do wonders ہے اور کچھ دس سالوں کا ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے میں تھوڑا positive ہو رہا ہوں but i have to کیونکہ i love پاکستانی کرکٹ so مجھے positive ہو رہا ہے تو پاکستان نے کیا جی disappointment کسی حد تک نیوزلینڈ کو لیکن جیمیسن is a gem of a baller کمال کیا جی جیمیسن نے پچھلے سال انڈیا کے خلاف بھی اس ground پہ انہوں نے پنجہ لگایا تھا آج پاکستان کے خلاف بھی پنجہ لگایا ہے اور جو فواد عالم کو ball کی ہے اس نے oh my god کمال کمال ball کی ہے اس نے فواد عالم کو جس پہ فواد عالم کو out کیا کچھ کیے ہی نہیں جا سکتا تھا اس ball پہ بہت زبردست balling کی آج اس نے سارے جتنی بھی balling کی ہے بہت زبردست کی ہے mat henry balling اچھی کی لیکن catches drop ہوتے رہے ان کی ball کے اوپر لیکن سب سے important wicket ازار علی کی وہ لے اوڑے اس کے بعد جو Trent بولٹ ہے اس کو مارک خاصی پڑی ہے لیکن پھر بھی آخر میں دو wicket وہ لے اوڑے سو overall سب کچھ ٹھیک رہا ڈیرل میچل کے علاوہ باقی سب کچھ ٹھیک رہا overall نیوزی لینڈ کا لیکن fielding پور تھی اور میرے خیال میں جو balling جامیسن نے کی ہے اس level کی balling دوسرے ballers نہیں کر سکے اور جتنا فائدہ نیوزی لینڈ کو اس پچھ سے اٹھانا چاہیے تھا جب آپ کو شروع میں چار وقتیں مل جیتی ہے پہلا دن پاکستانی ٹیم جیتی ہے لیکن ایک گزارش ہے جناب یہ ہارش سوہل کی جگہ اگر آپ امران بٹ کو آج اس میچ میں لے آتے تو کیا تکلیف تھی جہاں اتنا positivity دکھا رہے ہیں وہاں پہ ہارش سوہل بچارے سے نئی ہنڈل ہو پا رہا ایک نئے کھلاڑی کو موقع دیتے ٹھیک ہے وہ پہلی ایننگز میں آؤٹ ہو جاتا لیکن کم از کم ہم اس کو دیکھ تو پاتے نا آپ اس در سے موقع نہیں دیتے تو اگر یہ کہوں گا موقع ملنا چاہیے تھا زفر گار کو آپ میں موقع دیا اچھا کیا میں اب دیکھوں گا کہ نسیم شاہ جو ہیں وہ سپیڈ کتنی سے بال کرتے ہیں اگر تو وہ 140 پلس سے بال کریں گے اس پچھ پہ تو میں کہوں گا کہ ان کی سیلیکشن بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر وہ 130 138 135 جیسے پچھلی ایننگز میں کی ویسی بالنگ کریں گے تو پھر مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بال کیسے کرتا پاکستان تھوڑی بہت لیڈ بھی لے جائے تو تیسری ایننگز میں پاکستان کو کرنا چوتھی ایننگز میں پھر پرابلم ہو جاتی ہے دوسری ٹیم کے لئے لیکن یہ سوچنے میں آ رہا ہے کچھ لوگ اس پہ بات کر رہے تھے جاتے ملی چونسٹھ سکور کیا چار چوکے پانچ چکے لگائے انہوں نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی امیزنگ ایننگز دیکھنے کو ملی زیشان ملک کے فورٹی فور حسین طلق کے انہوں نے بھی سترہ گیندوں پہ چوکے چوکے تین چکے اس کے بعد خوش دل ناکام ہوئے اور پچیس رنز اماد بٹ نے بنائے صرف چھے گیندوں پہ چھے گیندوں پہ پچیس رنز تین چکے اور ایک چوکہ لگا کے تو زبردست پرفارم کیا مقابلے میں ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی جی ایک سو تیس کے اوپر پوری ٹیم اور پاکستان کی جانب سے جو زبردست بالنگ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے اور محمد اسنین ہاریس روف سب نے ایک ایک وکٹ لی لیکن سب سے زیادہ عثمان قادر نے تین اوورز میں اٹھارہ رنز دے کر انہوں نے جو ہے وہ تین وکٹیں حاصل کی پاکستان چاہین چاہین یہ میچ آخر کار انہوں نے جیت لیا ہے بابر آیات کو اجازت دیجئے اچھی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ